میں سرس کھیڑا والوں تُس سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گرے کہ سب سے پنگا لینا مصطفیٰ کے مہمانوں کا دل کبھی مت دکھانا مفتی صاحب زندگی میں بلیابی کو ایک تعلیبین ملا حضرت زندگی میں پہلی بار ایک تعلیبین ملا ہاوڑا ریلوے اسٹیشن پہ وہ لڑکا مجھے ملا تھا میری طرف بڑی غور سے دیکھتے رہا میں ٹرین کی انتظار میں کھڑا تھا اور اس وقت ایمپی تھا قریب قریب نہیں چیئرمین تھا بیہار میں لگ بھگ چھ ساتھ سپاہی والے کھڑے تھے وہ مجھ کو بڑی غور سے دیکھ رہا جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی تو میں نے ایک سپاہی سے کہا بلاؤ قریب آیا مولانا سلام کیا اس کے چہرے کی اداسی اور اس کے اس کی قیفیت دیکھ کر میں نے محسوس کیا کہ شاید یہ بچہ بھوکا ہوگا میں نے کہا کھانا کھایا ہے وہ لڑکا کچھ بول نہیں رہا حضرت زندگی میں ایک طالبین ملا ہے ایک جیسے ہی میں نے دوسری مرتبہ کہا کہ کچھ کھا لو ایک انچارج تھا میں نے کہا کہ وہ سامنے میں جو وی آئی پی لانج کے پاس جو ریشٹورنٹ ہے وہاں سے کھانا جو سب مگو لے کر آیا بچہ کھا لیا کھانے کے بعد میں نے کہا کہ کیا بات ہے مجھے بہت غور سے دیکھ رہا ہے اس نے کہا آپ مولانا بلیعوی صاحب ہیں میں نے کہا ہاں بیٹا میرا ہی نام مولانا بلیعوی ہے بولو بے شک بے شک جواب دیا میری سو تن ماں ہے مجھ کو ہوتل پر رکھا تھا کام کرنے کے لیے میں پڑھنا چاہتا مجھ کو کہیں اور جانا تھا میں نے طورت ایک کاغذ لیا دو لائن لکھا پیسہ دیا اور ٹرین میں سیکروٹی والے کے حوالے کیا میں نے کہا اس کو جمشید پور اسٹیشن اتار دیا جمشید پور میں فون کر دیا مدرسے والے کو کہ جاؤ اسٹیشن سے ایک لڑکا جائے اترے گا ایسی کوچ میں اتنے نمبر سیٹ پر ہے اتار کے مدرسہ لے جاؤ داخلہ کرو جی 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 سبان اللہ کیا حضرت تین سال کے بعد میں پہنچا ہوں جمشید پور مجھے معلوم تھا ایک نوجوان کو فون کر دیا تھا کہ ہر مہینے پانچ سو روپیہ دفتر میں دے دینا اس بچے کو کچھ بھی پتا نہیں کی کون اس کا پوکٹ خرچ سابون تیل خرچ دیتا تھا جی 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 تین سال کانٹینیویس رہا ہیپس کر لیا زندگی میں پہلی بار طالبین ملا کیا بات دیش دیش جب رئیس القلم کا انتقال ہو گیا دستار بندی کے اجلاس کے بعد میں نے شبی برات کے دن ہو تک سارے علماء کو رخصت کر لیا آفیس میں بیٹھا تھا اچانک ایک تعلیم نے خبر دی کہ مدرسے کے پیچھے تالاپ کے کنارے ایک لڑکا رو رہا ہے جی جی میں نے چپراسی کو بھیجا دیکھو کون لڑکا ہے کیا بات ہے گیا تو دیکھ کر کے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ٹوٹے ہوئے ٹین کے بکسے پر اسی طرح جبہ اور پگڑی باندھے پھوٹ پھوٹ کرو رہا تھا آنے کے بعد اس نے بتایا کہ اپنے ہی مدرسے کا تعلیم ہے حبز کیا ہے اس کی دستار ہو گئی وہ رو رہا ہے میں نے کہا چل میں دیکھتا ہوں جب میں پہنچا ہوں میں نے پوچھا بیٹے کیوں رو رہے ہیں اس نے جواب دیا آپ تو ہم کو پہچانے نہیں میں نے کہا نہیں بیٹے کچھ یاد دلاؤ بھلا ہاوڑا اسٹیشن پر آپ نے جس کو کھلا کر کے خط لکھ کے دیا تھا میں وہ ہوں میں یہاں سے چھوٹ کر کہا جاؤں گا یہ ہی سوچ کر رو رہا ہوں کہیں میری ماں پھر مجھ کو نہ ہوتل میں کام کرنے کو مجبور کرے یہ ہی سوچ کر رو رہا ہوں میں نے کہا اس کا انتظام کر دیں بولا نہیں اب میں بڑا ہو گیا ہوں گھر جاؤں گا تو میری ماں سوٹن ملے گی میرا باپ ملے گا پتہ نہیں مجھ کو پہچانے گا کی نہیں پہچانے گا لیکن گھر جانے کے بعد میرے رشتدار تو ملے گے یہ بیلڈنگ نہیں ملے گی جہاں ہر وقت کبھی قرآن کی تلاوت کبھی مصطفیٰ کی ناک کبھی میرے اللہ کی حم کبھی حدیث رسول کی تلاوت یہ کہاں ملے گی میری عزیز ان کی عوقات نہیں تھی جو بھیگ مانگ کر بادشاہ بنے ہو جن کو آج تک کپڑا پہننے کا دھنگنا آبے سبحان اللہ وہ میرے مدرسوں کو ٹارگٹ کرتے اس لیے نہیں کہ اس میں غریب کیوں پڑتے اس لیے نہیں کہ یہ مسلمانوں کی زمین پر کیوں ہیں اصل جو بجا ہے مجھ سے سن جس طرح آج فلسطین کے ایمان والوں کی گولادیں اپنے سروں کا نظرانہ دے رہی ہے بیت المقدس کے لیے اس وقت امریکہ ہو اسرائیل ہو ناٹو کی ساری ایلائنس کنٹریز ہو سب بیچائیں اور پریشانے مائیں بیٹوں کو تڑپتا دیکھ رہی ہے ہمتیں نہیں ٹوٹ رہی ہے بھائی بھائی کو شہید ہوتے دیکھ رہا جذبہ مدھم نہیں پڑھ رہا مکانات مکانات ریت کی طرف بکھر رہے ہیں ہمتیں نہیں ٹوٹ رہی ہیں ہمتیں نہیں ٹوٹ رہی ہیں بات نقاب اور پردے کی آئی تو میری ماں بہن بیٹیوں سن لو کفر کو ہماری ہڈیوں سے ڈر نہیں لگتا کفر کو سیدہ فاطمہ کی کنیزوں کے دودھ سے ڈر لگتا اس لیے کہ کفر کو معلوم ہے کہ روٹیوں میں اتنی طاقت نہیں جو جنگ جتا دے لیکن فاطمہ کے کنیز کی دودھ میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر وہ پانی بھی کر کے پہ اتر گیا تو کفر کو پانی پانی کر دے یہ تاریخ ہے کسی صاحب نے بلیابی کو ایک میسیج کیا چڑھانے کے لیے کہ اس وقت فلسطین کی عورتیں مسلمانوں کی نقاب پہن کے ڈر کے مارے سو رہی ہیں جیسے ہی خبر ملی میں نے وہی سے ہی ایک ٹوٹ مارا ایک میڈیا والوں کو کہ ہمیں فیڈ بیک چاہیے فلسطین کے ان غیرتدار ماں کی بیٹیوں کا کی ریپورٹ دو وہ پہنچ گیا ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے مکانوں کے ملوے کے نیچے اور پہنچ کر اس نے انٹرویو کر لیا کہ سوتے وقت آپ نقاب پہن کے کیوں سو رہی ہیں جواب دیا ہے مصطفیٰ کے غلام کی بیٹیوں نے جواب یہ دیا کہ ہم اس لیے نہیں نقاب پہن کے سوتے کہ شاید بم اور پتھر اور مکانوں کے ملبے گیرے تو ہم بچ جائے ہم تو نقاب پہن کر اس لیے سوتے ہیں اس لیے سوتے ہیں کہ بم اور میزائلوں کی چوٹ سے میرے مکان کہ اگر پرخچے اڑ جائیں ہم ملبے میں دب کے مر جائیں اور میری لاش نکالی جائے تو کسی یہودی اسرائیل کی نظر میرے ننگے جسم پہ نہ پڑھنے پڑھے میرے عزیز اسرام ایک نیچورل قانون ہے مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا ہے یہ سری بھارت والوں کے لیے خوف کی چیز نہیں پورے ورلڈ کے لیے جس طرح آج فلسطین کے ایمان والے بیت المقدس کے لیے اپنے سروں کا نظرانہ دے رہے ہیں ہزار سال پہلے اسی عرب کے خطے میں جب یہودیوں کا قبضہ بیت المقدس پر ہو چکا تھا اور جس طرح آج کعبے کی کمائی کھانے والے عرب کے شاخ یہودیوں کے ہاتھ کے کھلونا ہے اسی طرح کل بھی عرب کا شاہ یہودیوں کے ہاتھ کے کھلونا تھا لیکن بلیابی کہتا لکھ لو کل بھی نبی کے عشق کا سولہ بھارت سے نکلتا تھا آج بھی نبی کے عشق کی چنگاری بھارت سے نکل رہی ہے کل بھی نبی کے عشق کے ترانے بھارت سے گوشتے تھے آج بھی نبی کے عشق کا ترانہ بھارت سے گوشتے تھے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے بھارت چیز میری عزیز جیسے ہی عرب کے خطے میں ایک نوجوان پیدا ہوا نام صلاح الدین ہے کب بولوگے سننا ہے تو بولنا پڑے گا مولانا اب آپ مائچ سے مت بولیے میں پبلک سے سمجھ لوں گا بولیے اور رنگ میں آکے بول لو بول لو توجہ چاہوں توجہ چاہوں نام صلاح الدین ہے یہ وہی صلاح الدین ایوبی ہے جس وقت طرف کے سہرہ میں کھڑا ہو کر اعلان کیا یہودیوں اب اپنی صفوں کو سبھال لو قیمت چاہیں جو چکانی پڑے گی چکاؤں گا لیکن بیت المقدس لے کے رہوں گا اس لئے میرے ساتھ پھر ایک نعرہ ٹھوک کے لگا دو میں بولوں بیت المقدس آپ بولوگے لے کے رہوں گا کسی ایمان والے کا ہاتھ نیچے نہیں رہنا چاہیے اور کسی کی آواز کمزور نہیں ہونی چاہیے اس لئے کہ ڈر کے مت جیو بھارت سے محبت کا پاٹ ان کو پڑھاویں جو بھاڑے دار ہوں مکان مالکوں کو محبت کا سبق مت پڑھاؤ لیکن درانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے دو لوگوں نے ایک سیکلر کہلانے والوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے مسلمانوں کے بچوں کو ڈرانے کے لئے یعنی ایک اللہ سے ڈرنے والی قوم کی اولادوں کو چھچندر سے بندر سے بھالو سے گیدڑ سے چوہا سے بلی سے ڈر آ رہے ہیں ڈرمت اور اپنی اولادوں کو ڈیمرلائز مت ہونے دو اپنی صفوں کو مضبوط کرو مضبوط کرو سرس کھیڑا والو اگر چاہتے ہو کہ پورے زلہ مراد آباد میں تیرے گاؤں تیرا گاؤں ایک موڈل گاؤں بنی تمہارا گاؤں ایک موڈل آدرس گاؤں بنی تو رمضان شریف سے پہلے پہلے ہر گلی کے ذمہ داروں کی اور ہر مسید کے متولی اور سگریٹی اور امام کی ایک میٹنگ کر لو اور میٹنگ کر کے ڈیسائیڈ کر دو کہ میرے گاؤں سے جو بارات جائے گی اس کے جانے کی تعداد اتنی ہوگی اور میرے گاؤں میں جو باہر سے بارات آئے گی اس کے آنے کی حیثیت اور تعداد اتنی ہوگی صرف ایک خرچ بچا دو ایک ایک اور ہم اپنے علماء سے ہاتھ جوڑ کے بنتی کر کے کہیں گے صرف حافظ بنا کر کے ہم اپنے کاندھے کا بوجھ نہیں اتار سکتے ہم فقط تعلیم بنا کر اپنے کاندھے کا بوجھ نہیں اتار سکتے بلکہ حبز اور فضیلت اور قرت کے ساتھ اب ضرورت ہے مدرسوں میں اتنی سٹرونگ انگلیس کی تعلیم ہو ہندی اور میت کی تعلیم ہو کہ میرا بچہ حفظ بھی کرے ہائی سکول بھی کرے عالمیت بھی کرے گرجویشن بھی کرے تاکہ جب آگے بڑھ کر میڈیکل میں جائے ڈاکٹر بن کر کے جب کلینک میں بیٹھے تو چہرے پر نبی کی سنتداری بھی ہو گلے میں آلہ بھی ہو لیکن کیا خضب بنا دیا ہے پیسے والوں نے مدرسے کی صورت بگاڑ دی لوگوں نے سمجھ لیا پیسے والوں نے کی مدرسے کا مطلب ٹور یتیم غریب مفلیس اس دیوار کو گراؤ پہلے جاگیرداروں کے بیٹے عالم ہوتے تھے پہلے بادشاہوں کے بیٹے عالم ہوتے تھے تب بلیابی کہتا آج کے حکمرانوں سے کان کھول کر کے سن عالم گیر اور انگزیب کو گالیاں دینے والا سن مدرسوں کا مقابلہ تم کروگے ارے اگر کھول دوں بلیابی تیری کنڈلی کنڈلی تیری کھول دوں تو تابوت گھوٹالا والا ہے چارہ چور زمین چور مائنس چور کوپی چور کفن چور دیش کا راز بیچنے والا مدرسے سے پڑھ کر پرلیمنٹ نہیں گیا ہے اسکول اور کالج سے پڑھ کر گیا ہے اسکول اور کالج سے پڑھ کر گیا ہے مدرسوں سے کیا کیا نکلا ہے یہ دیکھنا چاہتے ہو سابیر الہب الدین مدرسے سے محبوب الہی مدرسے سے خاجہ نظام الدین مدرسے سے سابیر پاک مدرسے سے شاہ برکت اللہ مدرسے سے سیدنا میر محمد مدرسے سے امام احمد رضا مدرسے سے صدرالفازل مدرسے سے قاری عبداللطیف مدرسے سے مدرسے سے نکلے ہوئے لوگوں نے نفرت نہیں محبت بتائیے محبت بتائیے لیکن کون سمجھائے گا آپ کو لوگوں نے سمجھ لیا ہم نے چندہ دے دیا کام ہو گیا میرے عزیز جزدین علاقے کا زمیندار کا بیٹا عالم بنے گا سو مولوی مل کر کے اس برے کام کو نہیں مٹا سکتا ایک پیسے والے کا بیٹا کھڑا ہو جائے گا تو لاتھی بھی ساتھ میں رہے گی اور روب بھی ساتھ میں رہے گا لیکن یہاں تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ جتنا جتنا توور یتیم ہے وہی مدرسے میں بس آخری حصہ مدرسے سے ڈر کیوں لگتا ہے کیوں ڈر لگتا ہے جب سلاودین ایوبین اعلان کر کے کہے دیگا کہ بچا سکتے ہو تو بچالو تیرا قبضہ چھینوں گا بیت المقدس میرا ہے لے کے رہوں گا ارے کربلا کی وادی میں حسین کا قدم پڑا تو آج ہر محلے میں کربلا کا جھنڈا دکھتا ہے یار بیت المقدس تو قبل اول ہے اس میں صرف صحابہ کا نہیں میرے مصطفیٰ کا قدم ناز پڑا ہے اور سارے نبیوں نے مصطفیٰ کے پیچھے نماز ادا کیا تو بیت المقدس تو آج نہیں کل لے کر رہیں گے تو ڈر تو نہیں رہے ہو ارے زہور سے بولو سبحان اللہ ڈر تو نہیں رہے ہو تو اسٹیج سے لے کر نیچے تک ایک نعرہ میرے ساتھ ٹھوک دو تو میں بولوں گا بیت المقدس آپ کیا بولیں گے لے کر رہیں گے بیت المقدس لے کر رہیں گے مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا ہے جب اٹھا صلاح الدین ایوبی عرب کے خطے میں کفر کی زمین چھوٹی ہونے لگی بڑے بڑے خاندانی صحتمنگ ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبودوں کے پجاریوں کے پسینے چھوٹنے لگے آ گیا ہے کوئی مرد مرد اہم جو ہر قیمت پر بیت المقدس لے کر رہے گا مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا ہے یہ وہی صلاح الدین ایوبی ہیں جب سندھ کے ساحل پر قید خانے میں ایمان والوں کی بیٹیوں نے عرب کے جانے والے کافلے سے کہا تھا اوہ عرب کو جانے والا عرب کی وادی میں میرا ایک بھائی رہتا ہے جس کا نام صلاح الدین ایوبی ہے اس سے میرا سلام کہنا بتانا کی میرے پیروں میں بیڑیاں کس نے ڈالی ہیں بتانا میرے ہاتھوں میں زنجیر کس نے پہنائی ہے سلام کا جواب عرب کی سہرہ سے ہواو کی دوش پہ نہیں قید خانے پر آ کے دی یہ مصطفیٰ کا عاشق ہے وہی سے جواب دیا اسلام کی بیٹیوں گھبراؤ نہیں قید خانے کی دیوار ٹوٹے گی سیدہ فاطمہ کی کنیزیں آزاد ہوں گی مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا ہے یہ وہی صلاح الدین ایوبی جو دیکھتے دیکھتے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا یہودیت ہاتھ ملتے رہ گئی بیت المقدس پر قبضہ نصرانیت سر پیٹ کے رہ گیا بیت المقدس پر قبضہ جب قبضہ ہو گیا تو کفر پریشان کہ آخر عرب کا یہ جوان پڑھا کہاں سے ہے اس عرب کے جوان کی تعلیم کہاں سے ہے اس عرب کے جوان کی تربیت کہاں ہوئی ہے اس عرب کے جوان کا وہ استاز کون ہے اس عرب کے جوان کے وجود میں اسلام کے تئی یہ جذبہ پلایا کس نے مدرسوں سے ڈر کیوں لگتا در کیوں لگتا تو یاد کر سلاہ الدین ایوبی کی تعلیم کسی انورسٹی سے نہیں کسی کالج سے نہیں کسی اسکول سے نہیں مدرسے سے اب تو بولنا چاہیے اللہ حبی کبجو چاہوں اہل سٹیج کی کہاں سے کہاں سے مدرسے سے ہاں ہاں سلاہ الدین ایوبی کے مدرسے میں اور آج کے مدرسے میں تھوڑا سا فرق ہے تھوڑا سا فرق ہے آج کے مدرسے میں پڑھانے والے قادری ہیں سلاہ الدین ایوبی کو پڑھانے والا عبدالقادر تھا سلاہ الدین ایوبی کو پڑھانے والا عبدالقادر تھا اس لیے کفر کو ڈر لگتا ہے مدرسے سے کہ اس چٹائی سے نکل کر پھر کوئی سلاہ الدین نہ جائے اس چٹائی سے نکل کر پھر کوئی نور الدین زنگین آ جائے ڈر لگتا ہے کہ پھر مدرسوں سے نکل کر کوئی سلاہ الدین آئیوبی اس لیے ڈر لگتا ہے لیکن اپنے مدرسوں کی حفاظت کرو اب آخری بات ارز کر دوں اسلام بدلہ نہیں لیتا بدل دیتا ہے بول دو زور سے سبحان اللہ بھئی ہم آئیٹ سے کب تک کام چلا ہوگے یہاں جن کی بہت صحت اچھی ہے یو پی میں جس حکومت کی وہ بھی دوسرے کا بیٹا لے کے باپ کا لارا ہے اخبار پڑھا کیجئے اب ایک ایک بات کتنا کھول کھول کے سمجھایا جائے شریف آدمی کسی کے بدن کا کپڑا نہیں اتارتا لیکن جن کے یہاں آج بھی لوگ کپڑا ہی نہیں پہنتے ان پر کیا کیجئے ہم اپنے علماء سے کہیں گے جذبات میں آ کر کہ قطعی طور سے مشتہل ہونے کی ضرورت نہیں ہے ان کی یعقات نہیں ہے جو میرے نبی کی شریعت ختم کر دیں گے کیا بات ہے کیا بات ہے ان کی یعقات نہیں ہے ان کی یعقات نہیں ہے اخبار میں میٹریل چھاپ لو جب اسی تین طلاق پر تیرے بلیابی نے کھن ٹھوک کے سپریم کوٹ کے دروازے پر کہے دیا تم کو جو قانون بنانا ہے بنا کے گردن میں بات کے گھوم مستقب مصطفیٰ کا غلام بھارت میں بھئی کرے گا جو نبی کی شریعت کہے گی سیرے باپ کی تین ہم تو سیدھی بات جانتے ہیں کہ آپ اپنی دیوار مضبوط کر لو پردے سے بھی ان کو ڈر لگتا ہے اس لیے پردے پر بھونک رہے ہیں اس لیے کہ لڑکے اور لڑکی مرد اور عورت کا نیچر الگ الگ ہے بیٹی ہوگی کسی بھی مذہب کی تو اس کے اندر فطری طور سے قدرتی طور سے حیاء اور شرم ہوگی اگر بچی ہوگی اگر عورت ہوگی لڑکی ہوگی اس کے اندر حیاء اور شرم ہوگی چاہے کسی مذہب کی چونکہ قدرت کی بناوٹ یہی ہے کہ بیٹی ہے تو حیاء ہوگی بیٹی ہے تو اس کی اسکرین اور چمڑے نازک ہوں گے بچوں کے مقابلے میں بلیاوی تو کہتا ہے کہاں گلت جگہ ہاتھ ڈال رہے ہیں پارلیمنٹ میں ایک بار بول دیا تھا تو لوگوں نے پندرہ دنوں تک دباؤ ڈالا کہ تم اپنا بیان واپس لو میں نے کہا سدستہ واپس کر سکتا ہو بلیاوی بیان واپس نہیں لے سکتا لکھ لو میں جانتا ہوں کہ تم میرا کیا بگاڑ لوگے ڈارو مات اپنی اولادوں کو ڈیمورلائز مت کرو لیکن کون سمجھائے جن کی عبادی یوپی میں آٹھ پرسنٹ چار پرسنٹ چھے پرسنٹ ہے وہ ڈر میں نہیں جی رہا وہ نہیں کہتا کہ کیا کرے کیا کرے کوئی متبادل نہیں ہے وہ نہیں کہتا کہ کیا کرے کوئی متبادل نہیں ہے جن کی عبادی بائیس پرسنٹ ہے وہ کہتے ہیں کیا کرے بکلپ نہیں ہے اس کمزوری کو نکال دو اور بلیابی اپنی قوم کے جوانوں سے بھوٹ نہیں مانگتا پیسہ نہیں مانگتا صرف پانچ سال دے دو میرے لیے نہیں اپنی اولادوں کے لیے علماء کے لیے نہیں اپنی نسلوں کے لیے صرف پانچ سال دے دو چھٹے سال جو سورج نکلے گا وہ کسی اور کا نہیں ہوگا مصطفیٰ کے غلاموں کا ہوگا کیا بات ہے دور اچھے صرف پانچ سال دے دو اس لیے کہ جو بچہ آج دس سال کا ہے پانچ سال کے بعد وہ مکمل مکمل اسٹرونگ ہو کے کھڑا ہوگا اور جو پندرہ سال کا ہے وہ ایک سیڑھی چڑھ گیا ہوگا تمہیں غربت میں رہنے کے باوجود بھی کسی سے خیرات مانگنے کی ضرورت نہیں صرف اپنے شادی کا خرچ کم کر دو صرف شادی کا خرچ خوب دعوت اڑاؤ اس وقت ادار شریعہ کی جو تحریک چل لے گئے بیہار میں جھارکن میں بندال میں اڑیسہ میں ہمیں فخر اہل سنت کے ان جوانوں پر جس کے باپ نے پانچ پانچ لاکھ روپیے لے لیے تھے جب جوان اترے ہیں سڑکوں پر تو باپ نے لڑکی والے سے مافی مانگ کر کے وہ پیسے واپس کیا ہے ہم تو نکلے ہیں چٹائی بنانے کیلئے گاؤں گاؤں ٹیم بنانے کی ہمارا عالم ہمارا عالم تو بیچارہ ہے بیچارہ بیچارہ ہے اگر میرا عالم اعلان کر دے کہ ہم کسی شرابی کے جنازے کی نماز نہیں پڑھائیں گے تو گاؤں کا جو پیسے والا ہے جس کا بیٹا شراب پیتا تھا پچاس ہزار روپیہ مسجد کو چندہ دے کر متولی اور سگریٹی کو بولے گا امام کو ہٹاؤ بولو بات صحیح ہے کہ غلط زور سے بولو صحیح ہے کہ غلط تو ایسے دولتمندوں کے خلاف ہلہ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے دھیرے بول رہے ہو بولنا چاہیے ہرے زور سے بول ہلہ بول ہونا چاہیے کہ نہیں ہمارا عالم تو مظلوم ہے صاحب قوم کے ہر تانے سننے کے بعد میرا عالم پھر بھی سلام کرتا ہے لیکن اسی بھیڑ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ میرا عالم اگر چارپائی سے اترنا چاہے تو میرے بچے دوڑ کے جوتی سیدھی کرتے ہیں یہ بھی جذبہ کسی دوسری قوم میں نہیں ملے گا آج بھی میرا عالم اگر کہیں سے گزر جائے سرسکیڑا کا بدایوں بریل شریفیا امروحہ میں کہیں مل جائے تو پنچر کی دکان پر بہنی ہوئی ہو کے نہ ہوئی ہو لیکن میری قوم کا بچہ ادھار لے کر کے چائے ناشتہ کرانے کے لیے دوڑ جاتا ہے میرے گاؤں سے میرے حضرت آئے ہیں یہ محبت ہے یہ محبت ہے میں عرض کروں گا ہم اپنے علماء سے بنتی کر کے کہیں گے اب گھڑی دیکھ کر کے بہت کام کر لیے اب ضرورت دیکھ کر کام کرنے کا وقت آگیا ہے جس دن سرسکیڑا کے لوگ ایک جگہ سر جوڑ کر بیٹھ جائیں مسید کے صدر سگریٹی متولی اور جمعہ کے دن مسید کا سگریٹی اور متولی خود جمعہ کے دن مائی پر کھڑا ہو اور کھڑا ہو کر وہ اعلان کرے محلے والوں اگر تم نے اپنی بچی کا رشتہ کہیں کیا ہے تو اس کو خبر کر دو کہ بارات لے کر آوگے دی جے باجہ پٹاخہ آتش بازی ہوگی تو تمہارے بیٹے کا نکاح میری مسید کا امام نہیں پڑھائے گا جب مسید کا متولی اور سگریٹی خود آگے بڑھ جائے گا تو ہمارے عالموں کو کام کرنے میں طاقت ملے گا میرا عالم اگر اعلان کر دے نکاح نہیں پڑھاؤں گا تو دوسرا بنگلہ دیشی مولوی تو ایسے ہی تیار بیٹھا ہے کوت کرانے کے لیے جب صرف اس کھیڑا کے لوگ یہ تیہ کر لیں کہ جنڈہ ایک چٹائی بنا دیں تو پھر ہم اپنے علمائی اہل سنت سے کروں گا کہ ایسے لوگوں کا نام پتہ اڈریس تصویر کے ساتھ وائرل کر دیجئے اور پوری دنیا اے اہل سنت کے لوگوں سے اپیل کر دیجئے کہ یہ وہی حضرت ہیں جو ہماری تحریک کے تیہ کیے ہوئے ایجنڈے کے خلاف چند سکھوں کے لیے بھگ گئے تھے تو جو چند سکھوں کے لیے بھگ سکتا ہے وہ آپ کی مسجد بھی بیچ سکتا ہے دیکھ لیجئے ہمت ہے کہ کہیں جگہ مل جائے گی لیکن کون سمجھائے گا آپ کو میرے عزیز صرف شادی کے بارات کے خرچ کو کم کر دے کیا غزب ہو گیا حضرت یہ لانت جہیز اور نقدی کی غریبوں کے گھر سے نہیں امیروں کی کوٹھی سے نکلی ہے بولو صحیح ہے کہ غلط ابھی کے پاس ہے ہزار میں ایک کڑ اور پتی ملتا ہے یہی تو اوقات ہے تیری یہ تو صدقہ ہے کربلا والوں کا اور خیرات ہے مدینے والے میرے مصطفیہ کیا کہ دنیا کی ہر ضرورت روک جاتی ہے لیکن نبی کے عاشقوں کی کوئی ضرورت نہیں روک پاتی ہے تو میں آپ سے پوچھوں کہ یہ نقدی اور جہیز اور تلق ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کتنے لوگ چاہتے ہو کہ ختم ہونا چاہیے اٹھائے رکھیں اٹھائے رکھیں اٹھائے رکھیں اٹھائے رکھیں اسٹیج کے لوگ چاہتے ہیں یہ رہے کیا حضرت چاہتے ہیں رہے تو جب آپ لوگ نہیں اٹھائیں گے تو یہ سب کیا کرے گا میں تو چاہتا ہوں کہ علماء اور عوام دونوں کا آج کام بانٹ لو جلسے روز کرتے ہیں آج کچھ کام کر لیں تو ایک بار پھر سے بولو یہ جہیز اور نقدی ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے نکاح سستہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے بارات کم آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے تو یہ کام کون کرے گا ارے بولو نے یہ کام کون کرے گا امتحان ہو گیا حضرت ابھی یہ جان دے رہے تھے نبی کے عشق میں ارے پوچھتا ہوں یہ کام کون کرے گا زور سے بولو کون کرے گا اس مجمع میں کوئی کمارا لڑکا ہے جس کا نکاح نہیں ہوا ہے تو ذرا کھڑا ہو جائے کھڑا ہو جائے با خدا مولانا آپ کو دیکھنے کے بعد میرے نوجوانوں کے بیچ جذبہ آئے گا اب نعرہ لگاؤ بیچ سے کھڑا ہو کہ اوپہلوان کہاں گیا حضرت کھڑا ہونے میں کوئی شرم کی بات نہیں 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 کھڑا یہ عالم نہیں کھڑا ہوگا تو کون کھڑا ہوگا اب یہ جتنے نیچے نیچے جتنے پیسے والے اور غریب کہلانے والے باپ کے بیٹے ہو اگر غیرت زندہ ہے اور شرم آتی ہے تو دیکھ تیری نسلوں کے مستقبل کی تبدیلی کا ایجنڈا لے کر میرا ایک کمارا علم کھڑا ہو گیا مجمع میں اگر کوئی کمارا ہو تو کھڑا ہو کے بتا دے دو دو تین کھڑا رہو کھڑا رہو کھڑا ہو رہا ہے لیکن باپ کے در سے بیٹھ جا رہا بس کھڑا رہو دیکھ لو سرس کھیڑا والے سرس کھیڑا میں نوجوانوں میں صرف الفاظ کی گرمی ہے یا سینے میں بھی دم ہے ایک دو تین چار جو کمارے ہو وہ کھڑے ہو جاؤ آگے آ جاؤ پیچھے والے آگے آ جاؤ جو کمارے ہو آگے آ اترو میدان میں اگر مصطفیٰ کے آسکھ ہو تو اترو اگر حسین سے محبت ہے تو اترو اگر بیٹیوں کی آبرو کی حفاظت کا آہد کیے ہو تو اترو اگر کچھ کرنے کی تمنا تیرے دلوں میں ہے تو آگے آ جاؤ ڈرو مت اے سبحان اللہ جو کمارے ہو آگے آ جاؤ ادھر گھوم کے کھڑا ہو جاؤ سبحان اللہ یہ دیکھئے کمارے نکلیں اب تو نعرہ لگنا چاہیے اب تو لگا نعرہ نعرہ تبیر نعرہ رسالت مسلک آنا حضرت فیضان حضور تاج و شریعہ مذہب سامکشان فیضان قرآن یہ سرس کھیڑا میں نوجوان اترے ہیں اپنے گاؤں کی نئی تصویر بنانے کے لئے میں علماء کرام کی توجہ چاہوں اگر حیرت نے یہ دبان کھولیے مت نکال دیئے موسی آواز کتنی شک پیئے بولنے میں بھی پیسے لگ رہے ہیں آپ کے اللہ رحم کرے اگر یہی آباد رہی تو بابا کو پچاس سال تک نہیں بھگا سکتا ہے لکھ لیجئے جب مقتدہ ہی بجدل ہوگا ڈرڈر کے بولے گا تو ان کا کیا حال ہوگا یہ جتنے کمارے ہیں وہ آگیا میں داؤں کے صرف تین ہیں بھائی میرے میں تو میرا نام بلی آوی ہے ایک نص پکڑتا ہوں تو پورا اسکیننگ کر دیتا ہوں بس غور سے سن لو یہ سرس کھیڑا کے صرف تین نوجوان ہیں جو کمارے ہیں بقیہ سرس کھیڑا کے جتنے جوان ہیں سب کا نکاح ہو گیا ہے آگے آو میں تو سرس کھیڑا والے کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا باپ بیچے گا جانور کی طرح قیمت لگا کر اگر بیٹا ہوگا تو نہیں بکے گا جانور ہوگا تو ہر روز بکے گا اس لیے کہ کوئی کتنا ہوں گناہکار کیوں نہیں ہو جائے اپنا خون کا سودا کبھی نہیں کرتا اندازہ ہو گیا نہیں نہیں زبردستی مت اٹھاؤ میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں وہ ڈر کے مارے کھڑا نہیں ہو رہا حضرت کہ اب بھی کھڑا ہو جائے گا تو صوبہ گھر پہنچے گا تو باپ گھر سے باہر نکالے گا اس لیے کہ باپ نے تو بلینگ چیک رکھا ہے پانچ لاکھ تین لاکھ ایک بولٹ اور فرنیچر کتنا اگیارہ لاکھ منگنی میں ہسو مت روو روو سر پیٹو سر پیٹو سر دھنو کیا چیخ رہے ہو کی حکومت ظلم کر رہی ہے کیا چیخ رہے ہو کی مسجدوں کا منارہ خطرے میں ہے جو قوم اپنی بیٹیوں کی آبروں نہ بچا سکے وہ قوم اپنی مسجدوں کا منارہ نہیں بچا سکتی اور جو قوم اپنی بیٹی بچا لیتی ہے وہ قوم اپنا مذہب بھی بچا لے گی وہ اپنا ملک بھی بچا لے گی لیکن افسوس یہ اتنے نوجوان کھڑے ہیں میں ان نوجوانوں کے جذبے کو سلام کرتا ہوں مسکرانے والے بیٹو یاد رکھنا قیامت کے دن کل تیری تصویر کیسی ہوگی اور ان کی تصویر کیسی ہوگی جس باپ نے تجھ تیرا سعودہ کرنے کا پلان بنایا ہے وہ کیسے رسوہ ہوگا اور جو نکاح کو سستہ کر کے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرے گا اس کا چہرہ کل قیامت میں کتنا روشن ہوگا یہ بھی دیکھ لینا خوب پندرہ روزہ نہیں بیس روزہ کونفرنس کرا لو تقریریں کرا لو رات بھر نعرہ لگا لو اگر بدلنے کا عہد نہیں کروگے تو دس روزہ تقریروں سے تیری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور اگر بدلنے کا ارادہ اور عہد کر لو تو جمعہ کی تقریر پر نسلیں بدل جائے گی علاقہ اور آبادی بدل جائے گی ان کھڑے کمارے نوجوانوں سے میں ایک بات پوچھ لوں کہ بابو بتاؤ جہیز ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے زور سے بولو ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ایک بار ان لوگوں کو بھی دیکھ لو غور سے کیمرہ والوں ایک مرتبہ گھما دینا ان کی طرف اور نیچے لکھ دینا سریس کھیڑا کہ یہ وہی نوجوان ہیں جو کہتے ہیں جہیز ختم ہونا چاہیے لیکن میدان میں اترتے نہیں ہیں ڈر کے مارے لکھ دینا اور ان جوانوں کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں اگر آپ کا والد آپ کی قیمت لگاوے تو آپ اپنے والد کے قدم کو چوم لینا ہاتھ کو چوم لینا اور ان سے التجا کر کے کہنا ابو آپ چاہتے ہو کہ تیری نسل تیری جنریشن تجھ کو جنت لے جائے تو ہم کو کولیفائیڈ بیوی مطلع ہو ہمیں غریب کے گھر سے غریب کے چھپر سے سیدہ فاطمہ کی کنیز ڈھونٹ کے نکاح کر دو نکاح کر دو ہمیں وہ بیوی نہیں چاہیے جو انگریزی میں بات کرے ہمیں وہ بیوی چاہیے کہ فجر کے وقت اگر میری آنکھ نہ کھولے تو میری شریع کے حیات وضو کا پانی لے کر کے کھڑا ہو کر کہے میرے سر تاج فجر کا وقت ہو گیا ہے آؤ پہلے تم بھی وضو کرو میں بھی وضو کرو ایسی ہم کو بیوی دلا دو تو میرے لیے بھی آفیت ہوگی ابو تیرے لیے بھی آفیت ہوگی میں ان نوجوانوں کے جذبے کو سلام کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ میری عزیز بکنا تو ہی ہے سننی اور بکے نہیں ہو ہی نہیں سکتا لیکن منڈی بدل دو سسرال کی چوکھٹ پر مت بکو بکنا ہے تو فاطمہ کے لال کے دروازے بک جاؤ وہاں بکوگے تو وہیں سے یہ صدا گوجے گی ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں کیا بکا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ان جمانوں کے جذبے کو سلام آپ سب کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ سلام علیکم موسیقی